اللہ اکبر موسیٰ دعا کرنے آئے بارش نہیں برس رہی اللہ نے اگرا زندگی مفقود ہوتی جا رہی ہے جانور مر گئے ہیں ساری امت جمع ہو گئی ہے اللہ کے نبی اللہ سے پانی مانگی ہے اللہ سے بارش مانگی ہے اللہ سے رحمت طلب کیجئے سارے شہر کو لے کے حضرت موسیٰ پہنچے ہیں سہرہ کے اندر دعا کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے تاواز آئی ہے موسیٰ مجھ سے نہیں مانگنا اس لیے کہ اس مجمع میں ایک ایسا گناہگار بھی آیا ہے جس سے مجھے شدید نفرت ہے وہ نہ آیا ہوتا تو میں تمہاری دعا قبول کر لیتا پڑھتے حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ نے کہا ہمارے درمیان کو ایسا شخص ہے جس سے اللہ کو نفرت ہے اب ہر شخص تو اپنے آپ کو جانتا ہے وہ شخص جانتا تھا کہ میں ہی ہوں فوراں لو لگائی اللہ سے یا اللہ باہر نکلوں گا تو زلیل ہو جاؤں گا لوگ پہچان لیں گے کہ یہی تھا اور نہ جانے کیا کیا سوچیں گے کہ میں نے کیا کیا ہوگا جس کی وجہ سے تو مجھ سے نفرت کرتا ہے یا اللہ معاف کر دے فوراں آواز آئی موسیٰ دعا مانگو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ تو باہر نکل کر نہیں گیا کہا موسیٰ ہم سے مانگو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی اور اللہ نے بارش برسا دی کچھ دن کے بعد جب حالات اور زندگی پلٹائی تو حضرت موسیٰ جیسے جاتے تھے کلیم تھے نا کلیم یعنی جو بہت زیادہ باتیں کرتا ہو اپنے خالق سے زیادہ ملاقاتیں جس کی ہوتی ہوں کہا یا اللہ اس دن میرے ساتھ کوئی گناہگار آیا تھا جس کی وجہ سے تُو نے بارش نہیں برسائی پھر تُو نے خود ہی کہا کہ میں قبول کرنے کو تیار ہوں کہا موسیٰ اس نے ہم سے لعو لگا لی تھی رابطہ بحال ہونے تھا ہے پھر فرمارے یا اللہ وہ شخص کون تھا کہ جو تیرے نزی کتنا منفور تھا کہ تُو دعا قبول کرنے کو تیار نہیں تھا پھر تُو نے خود ہی کہا کہ اب دعا قبول کروں گا کہا موسیٰ اس کا ہم سے رابطہ ہو گیا تھا اس نے توبہ کر لی تھی حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وہ کون تھا اس کا نام کیا ہے کہ جب گناہگار تھا تب نام نہیں بتایا آپ تو وہ توبہ کر چکا ہے کرم اللہ کا موسیقا